السلام علیکم میور آپ لوگوں نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ مارکیڈ کے اندر کچھ ٹیبلٹس ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر ایک کوٹنگ سی ہوتی ہے یا بعض کوئتا ہے ایسے ٹیبلٹ ہوتی ہیں جن کے اوپر مختلف کوٹنگ ہوتی ہیں یا یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کسی قسم کے نشان ہوتے ہیں یا بعض وقات ایک سیم پر لوگو ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ایک مختلف کلر ہوتے ہیں اور وہ کلر یونی فارم لی ہوتی ہیں دوستو یہ جو کوٹنگ ہے یا یہ جو سائن وغیرہ ان کا ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے اب اگر مینوفیکچرنگ کے وقت کسی قسم کی غلطی ہو جائے وہ غلطی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے وہ ویٹ کی حوالے سے بھی ہو سکتی ہے ویٹ ویریشن آ سکتا ہے جب فلنگ ہو رہی ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو انسٹرومنٹ ہیں وہ جو پنچنگ مشین ہے تو یا بعض کو اگر ہم ٹیبلٹ کی مینوفیکچرنگ کی حوالے سے ڈیفیکٹ کی بات کریں مختلف ڈیفیکٹ آ سکتی ہیں جیسے کہ بعض کوئی تو وہ جو ٹیبلٹ ہے اس کے کونے یا سائیڈز ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں جب بعض کوئی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹیبلٹ ہے وہ ٹوٹا ہوتا ہے یا بعض کوئی تو ان کے اوپر کریکس وغیرہ ہوتے ہیں اگر وہ فلم کوٹی ٹیبلٹ ہے اگر اس کے اوپر کوئی کریکس وغیرہ ہو جائیں یا ٹیبلٹ ٹوٹ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہائی ٹوز ہے وہ اچانک جسم کے اندر جا کے ریلیز ہوگا جس کے افیکٹ کی وجہ سے جسم کو فیدہ ہونے کے وجہ نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس ٹیبلٹ کے اوپر ایک سم کا ملٹیپل کوٹ تھا جس کا مقصد یہ تھا مختلف ٹیم کے اوپر ایک کوٹ نے ریلیز ہونا تھا یا ٹیبلٹ نے ریلیز ہونا تھا تاکہ ایک لانگ مقصد کے لئے ہم ایک ہی ٹیبلٹ کو استعمال کریں یا بعض اوقات ڈیلیٹ ریلیز بھی کہہ سکتے ہیں اب جس ٹیبلٹ کو ہم دن میں تین بار استعمال کر رہے تھے اگر اس ٹیبلٹ کو ہم ملٹیپل کوٹنگ کے ذریعے سے دن میں ایک بار بھی لے سکتے ہیں دوستو بہت اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹیبلٹ ہے اس کے اوپر والی سطح ہے یا نیچے والی سطح ہے وہاں سے کوچھ میڈیسن الہیدہ ہو جاتا ہے وہ یا چھپک جاتا ہے یا تو وہ ڈائی کے ساتھ چھپک جاتا ہے یا جو یا وہ پریسنگ کے ساتھ چھپک جاتی ہے یا بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ائر کے انٹرپمنٹ کی وجہ سے بعض اوقات ٹیبلٹ جب پنچنگ مشین سے نکلتی ہے تو اس کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے یا بعض اوقات جو گرنیولز صحیح بنے ہو نہ ہوں جس کے وجہ سے ویٹ کی ویرییشن بھی آ سکتا ہے ویٹ ویرییشن کی وجہ سے یا بعض اوقات یہ ٹیبلٹ کی ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ جو ایک سسٹینڈ ریلیز ٹرک تھی یا ڈیلیڈ ریلیز ٹرک تھی وہ اشانک ریلیز ہوگی جس کے وجہ سے وہ جسم کے اضاء کو نقصان پہنچا سکتی ہے دوستو آپ کوئی ایسی ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں وہ اگر ان میں کسی بھی قسم کی ویرییشن ہے وہ ویٹ کی حوالے سے ہے سائز کی حوالے سے ہے یا بعض اوقات ان کے کونے وغیرہ ٹوٹے ہوئے ہیں یا اس کے اوپر یا نیچے والی سطح ٹوٹے ہوئی ہے تو وہ آپ کے جسم کو افیٹ کر رہی ہے یا آپ کو نقصان دے رہی ہے یا آپ کو کچھ ایسی علامات زہر ہو رہی ہیں جنہیں زہر نہیں ہونا چاہیے تو بہتر آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں کیونکہ یہ ایٹ افیٹ سے کسی کسی بیچ کی اندر ہوتے ہیں ہر ایک بیچ میں یہ ایسی مسائل نہیں ہوتے دوستو آپ کو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے دو کریں دے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ